یہ انقلاب جو قرآن میں حیث کی خواہ ہے حقیق جیجاز ہمارے شامل دیتا عام طور پر مقدموں میں عدالت میں ہوتا یہ ہے کہ مجرم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا تھا انداز یہی ہے یہاں کہا یہ ہے کہ وہ دور آئے گا جس میں مظلوم عورت سے پوچھا جائے گا کہ تم پہ یہ ظلم کیوں ہوئے ہیں بعد کیا انداز ہے اسی مظلوم سے پوچھا جائے گا ظالم نے وہ ظلم کیوں کیے ہیں یہ تو جتنے غبران ہیں واضح ہیں بیم ہیں ضرورت ہی نہیں پوچھنے کیوں کیوں کیا جس سے پوچھا جائے گا مظلوم سے انداز ہے یہ جس مظلوم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ بے یہ ظلم نے مقتلہ کس جرم کی پوچھا جائے گا عورت سے یہ پوچھا جائے گا یہ دور آئے گا اور میں دیکھ رہا ہوں وضید علمان میں تو وڈ میں آ جاتا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ معلوم نہیں ہے ایسا کرنے والوں کو عورتوں کا کمیشن بکھایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ خود تم تحقیق کھا کے بتاؤ کہ تم کے یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے آہ درد معہودہ تو سوئے نہ ہمارے ہاں بھی یہ ہمارے ہاں کمیشن کے بیٹھے ہوئے ہیں عورتوں کے کمیشن بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہا ہوا ہے کہ تم تحقیق کرو خود کہ عورتوں کے حقوق جلتی جو کی گئی ہیں کیوں ہوا ہے ایسا عورت کا یہ مقام کیوں ہوا ہے تو مشن مقرر ہو رہے ہیں یہاں حقومتوں کی طرف سے وہ باقی جو حقومتیں پہلے دوسری ہیں وہ کفار کی حقومتیں ہیں انہوں نے تو اپنے یہ مثال بہت پہلے کہا کر دیئے وہاں بھی یہ ہوا تھا ایسے ہی نہیں دے دیئے کہ انہوں نے بھی یہ حقوق عورتوں نے اس کے خلاف اٹھ کے سجی کی بغابتیں دی تھی انہوں نے اس کے بعد یہ کچھ ہوا تھا لیکن یہ جو تیز ہے خود ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں کہ اب دیکھا جائے گا اسلام کے روح سے کیا بنتا ہے عورتوں کا کمیشن ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خود تحقیق کرو کہ تمہارے ساتھ یہ جو ہوا کیا ہوا کیا کیا کس کس انداز سے تمہارے ہاں تلسی کی گئی وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُوَئِلَتْ بِعَيِّزَمْ مِنْ فُوْتِلَا قرآن ہے عزیز وَإِذَا الْمَعُودَةُ اس کا انداز ہی اپنا ہے تو اس سے یہ نظر آتا ہے یعنی ایک طرف یہ کچھ بھی ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے واقعے قرآن کی روح سے یہ سمجھ لیا ہے کہ عورت اور مرد کا ایک مقام ہے عورت کو پس نہیں رکھنا چاہیے اس لیے کہ ساتھ ہی جو قوانین دوسرے بندہ لے ہیں سیاست کے معیشت کے آئین کے انتخابات کے اس میں عارق کو یہی کی جاری ہے کہ عورت وقت کے مقابل میں نہ آ سکے ایسی شرائط اس میں رکھے جارہے ہیں قرآن یہ بھی ہے لیکن جہاں زمانے کے سکال میں جسے نصحب ہے تو قرآن کریم میں جسے حسرت کے قوانین کے سکالے تاریس کے سکالے ملائقہ کے سکالے کہہ کے پکارا ہے وہ زمانے کے سکالے ہیں زمانے کے سکالوں کی روح سے یعنی اسلام کی روح سے وہ ایسا کرنے کے لئے مجبور نہیں اپنے آپ کو پا رہے ہیں اسلام کی روح سے تو ابھی وہ عورت کے مقابل کس کو بھوکو ہی لینا ساتھ ہے دیتے یہ کیا تیل ہے جس کی بناہ سے ایسا ہے یو اینو کے چارٹر کے اندر یہ کیم موجود ہے انہوں نے جو حقوق دیئے ہیں بنیادی حقوق کے انسانی ہے انہوں نے منٹر ہیومن رائس تو ہیومن نے انہوں نے عورت مرد دونوں کو سوا کر دیا کچھ چارٹر کے دسوں کیے ہوئے ہیں جو زمانوں کے مملے تو تمہیں لیا ان کی وجہ سے اپنے آپ کو مجبور پا رہے ہیں کہ وہاں اگر سواب اٹھایا گیا کہ یون کے چارٹر نے جو حقوق دیئے گئے ہیں عورتوں کو مردوں کے بھاون تمہارے ہاں اس پر آمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ مجبوری ہے اس کی بناہ پر ایک کمیشن مطلب ہو رہے ہیں یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ کون کون سے حقوق ہیں عورتوں کے جو خدف کیے گئے ہیں اور کس طرح سے کیا کہ حقوق ان کو جید جا سکتے ہیں بےہیے زم بن فوٹیلہ اور پھر یہ چیز اس دور کی ہے کہ جب یہ بات یوں ہی نہیں کہ کسی گھووں میں ساتھ ہوئی گھاؤں تک رہ گئی شہر کے کسی محلے میں کوئی واقعہ ہوا تو محلے تک رہ گیا دور کو ہوگا وہ ایدہ سوہ کو سنوشی رہا درائع اے بلاغ جو ہے سوہوک لکھی ہوئی تیزیں اخبارِ رفائل مجللات کتابِ نوشی رہا اُس زمانے میں اگر کہیں تو جتاب لکھی بھی جاتی تھی تو کاغم بھی نہیں ہوتا تھا گرن کی کھانوں پہ فتنوں پہ حدیوں پہ اور ایک خاص قسم کا کتاس ہوتا تھا تو اس کے بڑی محدود تا تعداد کے اندر کتاب جب کی وہ لکھی جاتی تھی حضرتِ قرآن کا حجاز اُس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ ذرائع اتنے محدود تھے کتابت کے کشائد تھے لیکن حریف پتاری ہے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن کے قریر ایک لاکھ نسخہ حال میں اطلاع میں اُس زمانے میں مجھو کتنا شرف تھا قرآن کے ساتھ مسلمانوں بہرحال کہا یہ کہ یہ دور وہ آئے گا کہ جس میں پھر یہ باتیں یوں ہی محدود تبکے میں نہیں رہیں گی بلکہ یہ ذائع ابلاغ صحیفے اخوانے مجلدات کتابیں نسخہ عام پھیل جائیں گی اس لئے اس لئے اُس زمانے میں پھر مظلوموں کو زبانے والے جو ہیں اُن کے لئے یہ بھی مشکل ہو جائے گی کہ بات بڑی عام ہو جائے گی پھیل جائے گی یورپ میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے ممادت میں عورتوں کی کیا ساتھی اور کچھ نہیں تو بہرحال ان ممادت کو کس کی ہی تو کچھ شرم آئے گی نہ وہ تو شرم کے مارے کہتا تھا کہ زندہ رکھو یا مارمو یہ تو یہ ہے نا کہ یہ ممادت دکھ رہا ہے یا کہ تمہارے عورتوں کا کیا آج ہے اِذَن اِذَا سُحُفُ نُشِرَ اور ذنین ہی کی بات نہیں بلکہ جذیت یہ ہوگی کہ وَعِذَتْ سَمَا وَخُشِتَ خشتہ ہوتا ہے نکام کشائی کسی پر پڑے ہوئے فردوں کو اٹھا جائے آسمانی فردوں پر پڑے ہوئے فردوں کو بھی اٹھایا جائے قرآن چودہ سو سال پہلے کہہ رہا ہے عزیدہ میں من سو پچاس سال پہلے بھی کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ تھا کہ یہ خلائی فردوں پر پہلے ہوئے فردے بھی اٹھایا جائے سکتے ہیں پڑے ہی سمجھ میں نہیں آتی چیزے یہ کیا ہے تو آئے ہاں تو اب تب یہ بات کر رہی ہے وہ مدینہ منغورہ کے یونیورسٹی کے چانسرکر کہ جو یہ کہہ کہ دلیم گھولتی ہے وہ مرتض ہے اس کی صلاح موت ہے تو رائی پڑوں کے مطلب یہ چیز اس دور کی یہ بات اور کیا انداز ہے کہ ان میں کیا کیا جائے گا عدم تحقیق کے روح سے جو ان کے اوپر فردے پڑے ہوئے ہیں زب زب کوشش سار یہ ایسے نکھاب تو چاہی کر دے ہیں نا ہمارے ان پر پڑے ہوئے فردے اٹھائے جائے گئے تو بات یہ زمین تک ہی نہیں رہے گی سارے زمین نکو ساخ تھی کہ نیز آسم کے بر آسم نیز پر دا تھی زمین کے سارے معاملے تو کہ آسمانوں کی سور لہی یہ تھی یہ بات ہے ان قوموں نے بہار اپنی اپنی قومی دائرے کے اندر تو زمین کے معاملے سوار ہی دیئے ہوئے اپنی قوم جہاں دوسری معاملوں کے ساتھ واقع پڑھتا ہے وہ اسی طرح کے وحشی ہیں جس طرح کے وحشی آج سار پہلے کا انسان ہو کر لیکن بہار آر اس کے باوجود انہوں نے آسمانی قرروں پر پڑھے ہوئے فردوں کو بھی اٹھانا شروع کر دیئے دور وہ آگیا ہے جس میں قرآن کی یہ دیو دیو